موسیقی 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 اس کی طرف سانسے چل رہی تھی میں نے نہیں مارا ہوں اسے جھوٹے لڑکی ہو تم فیکتن تو لڑکی نہیں ہو ناغین ہو ناغین ایک اچھادھاری ناغین چھو اپنی اچھا پوری کرنے کے لئے کچھ بھی کر سکتی ہے کسی کی جان تک بھی لے سکتی ہے میں اسے بے بجا کسی کی جان نہیں لے سکتی میں تو بس میں تو بس سومے سے سچ جاننا چاہتی تھی میں اسے مارنا نہیں چاہتی تھی ریحان میں نے سومے کو نہیں مارا ہے یہاں ہی تو میری بہن بھی گیر رہی تھی. تیکنکہ تم نے اسے ماتھی. سامیہ. تمہارا بریس لٹ کا ہے. یہاں بریس لٹ? سامیہ کا بریس لٹ تو اس کے ہاتھوں میں. اور تمہارا. تمہارا بریس لٹ اس کے گلے میں دسا تھا. اور یہ تم نے جان بوچ کے کیا. کیونکہ سامیہ تمہارے گناہوں کو مان نہیں رہی تھی. وہ تمہارے جوٹے الزام مان نہیں رہی تھی. اسی لئے مار دیا تم نے اسے. نہیں. میں نے سامیہ کو نہیں مارے. میں نے کبھی اس کو برا چاہاں ہی نہیں. تو اور کون مار سکتا ہے. شاترانج کا کھیل نہیں دیکھا تم لوگوں نے. جب رانی پہ حملہ ہوتا ہے. تو پیادوں کو مرنا پڑتا ہے. یہی نیم ہے کھیل کا. اور یہی نیم ہے سندگی کا. دیکھ بی بی. خود کو بچانے کے لیے تجھے مرنا پڑے گا. ہاں؟ اور کہ میں نے کہا چکو چاہتا ہے بیلی. صرف کریں میرے پڑے. سب کو سکتا ہے۔ اگر آپ کنیاں کچھ گئے تو میں جاتا ہوں گے. مجھے نہیں مرنا. تو ہاں گیا ہم. تو ہاں گیا. موسیقی امینور امینور میرا بچہ زبیاں سب کچھ چھین لیا اس لڑکی نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا مجھ سے میری اولاد چھین لیا تمہیں پتا ہے لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ کچھ لوگ کے خدم نہ بہت عشب ہوتے ہیں میں نہیں مانتی تھی اسا میں کبھی نہیں مانا لیکن ایسا ہوتا ہے اور آج مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں راگی شنی بار بار مجھے بولتی رہی بار بار بولتی رہی لیکن میں نے ایک وادو اس کی بات نہیں سنی اسے پہلی نظر میں اس لڑکی کو پہچان لیا لیکن میں نہیں پہچان بائی یہ لڑکی مانووس ہے جس گھر میں رہی وہاں پر موت کا ماتب ہوا میری بچی کو کہا گئی ہے نکل میرے گر سے تو نکل میرے گر سے سن 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 میری بات سن اگر تو نے مجھے ایک پل کے لئے بھی ایک پل کے لئے بھی اپنی ماں مانا ہو نا تو آج آج تو میرا ساتھ دے گا دے گا نا تو میرا ساتھ ریان ہاں اور اس لڑکی کو نا اس اس کونی لڑکی کو دک کے مار کے اس گھر سے بار نکالے گا دھرے گا نا تو آپ سب کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں خود یہ کر چھوڑ کے چاہ رہی ہوں تو جانے سے پہلے میں سب کو یہ بھولنا چاہوں گے پھر سے کہ میں نے سومی کو نہیں مار رہا ہے میں نے اس کی جان نہیں لیا پھر بھی اگر آپ لوگ مجھے اس کو دوشی سمجھتے ہیں تم کچھ نہیں کر سکتے ری جانے کے بات سومی اکی اسلی کاتل کو ضرور دھونے گا سننا تو میری ساتھ بکواس کر بولنا تو کچھ تو بول بول اس کو جانے کے لیے پلیز بولنا ریحان کو ایسا کچھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ گھر تو کیا میں یہ شہر بھی چھوڑ کے جا رہی ہوں آئی تو تھی اس شہر میں اپنے پریوار کو ڈھوڑنے لیکن جو شہر خود ویران پہاڑیوں سے کھرا ہے وہ مجھے کیا بات کرے گا اس شہر سے ایک چیز ضرور سیکھی ہے کہ اس دنیا میں آتے بھی آپ اکیلے ہوں وہ شہر جاتے بھی اور بیچ میں جو بھی کچھ ہوتا ہے جو بھی لوگ ملتے ہیں وہ سب جھوٹ ہیں فریب ہیں میرا کچھ سمان میں کمرے میں وہ لے کے میں یہاں سے چھلی جاؤں گے سمان اٹھا اور یہاں سے دیکھا موسیقی نکار جا جا اگر زیادہ تور تک نہیں جا پاؤ کی ناکر میں تمہارے پیچھے آ رہی ہوں بس اس ریحان کو موت کی میند سلا دوں ایکچلی تمہارے جانے کے بعد میرے لیے یہ کرنا بڑا آسان ہو جائے گا بہو رینی کیا چاہتے ہو تم اب جواب کیوں برباد کی تم نے میری سندھ کی کیا پلان تھا تمہارا کیوں مارا میری بہن کو سمیا کو مار کی اتنی آسانی سے نہیں جا سکتی تم جواب دو بریہ جواب میرا جواب تو مچھے سے جانتے ہو پر پھر بھی نہیں مانتے تو اس میں میں کچھ نہیں کر سکتی تمہیں جو ماننا ہے تم ماننا کیمت چکانی ہوگی تمہیں اپنے کیے گی گو اہیڈ میں ڈرتی نہیں ہوں تم سے اور تمہیں اگر لگتا ہے کہ تمہارے ایسے دھمکانے سے میں ڈر جاؤں گی اور اپنی جان کی بھیک مانگوں گی تم بالکل غلط سوچ رو میں ایسا نہیں کروں گی میں ایک آدھی شات کے سامنے کبھی نہیں جکوں گی رکو مت مار دو مجھے جیسے تمہاری بہن نے کیا تھا لیکن میں پھر بھی پھر سے وہی کہوں گی کہ میں نے سومیا کو نہیں مارا ہے میں نے تمہاری بہن کو تم سے نہیں چھینا ہے بلکہ چھینا تو سومیا نہیں ہے مجھ سے میرے اس اپنے کو جسے میں بڑسوں سے تلاش رہی ہیں صرف تمہاری دنیا نہیں لوٹی ہے ریحان میں نے بھی اپنے کو کھویا ہے وہ اپنا جو میرے دل کے بہت قریب تھا ہارے ہان راگیشوری آنٹی میری صرف ماں جیسے نہیں تھی بلکہ وہ میری ماں تھی میری خود کی ماں میری جاند دینے والی ماں لیکن تم تو انات تھی جب تک قسمت نے مجھے میری ماں سے نہیں ملایا تھا مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ میں انات ہوں ارے میری ماں نے اپنی جان پہ کھیل کے مجھے دوبارہ زندہ کیا تھا اور یہ سب ایک ماں ہی کر سکتی اور کوئی نہیں دوبارہ زندہ کیا کہہ رہی ہو تم ہارے ہان مر گئی تھی میں اور تمہیں پتہ ہے مجھے مارنے والا کون تھا تم پچھلے پورن ماشی کی رات کو تم نے ایک آدھی شاد بن کے میری جان لے لی تھی تمہیں شاید وہ یاد نہ ہو مگر مجھے وہ بہت اچھے سا یاد ہے تم نے مجھ پہ حملہ کیا تھا مجھے مار کے وہی پہ مرتا چھوڑ کے چلے گئے تھے تب میری ماں آئی تھی وہاں میں مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور انہوں نے اپنے جان پہ کھیل کی مری جان بچائی تھی خلط نمی کیا پہنے ہوا کیا پہنے ہوا میں ny Elliott کے زند amplv میں 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 موسیقی گھوڑ لو مجھے جتنا گھوڑنا ہے انسان نہیں ہوں میں وہیں ہوں جس کی تم دونوں کو ہمیشہ تلاش رہتی ہے کیا کرنا چاہتے ہو پکڑنا چاہتے ہو بوٹل میں بند کرنا چاہتے ہو جو کرنا چاہتے ہو وہ کر سکتے ہو میں ایسا کچھ کرنے نہیں آئی ہوں میں بس یہ کہنے آئی ہوں کہ میرے دل میں تمہارے کینس کچھ نہیں ہے پریہ کیا سچ میں تمہیں تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں کھونی نہیں ہوں نہیں تمہیں تو میرے ماما کی کھونی کو سامنے لائی ہو ایک طرح سے تم نے انصاف کیا ہے میری ماما کھا وہ میری بھی ماں تھی آرو کاش میں تمہیں کھلے سے لگا کے یہ پاتھ خود سے کہہ پاتھی مگر افسوس میں حسا نہیں کر سکتی مجھے تو افسوس ہے کہ میں نے تم سے پہلے دوستی کیوں نہیں کی مجھے افسوس بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ مجھے تم سے کھوئی دوستی رکھنی ہی نہیں ہے after all you are a creature لیکن وہ تو میری بہن بھی ہے مجھے تو خود کو یہ بھی نہیں پتا کی میں کہا ہوں میری گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ سب جن کے ساتھ میں نے اپنی بوری لائف گزاری وہ وہ لوگ ہے ہی نہیں جب میں نے سمجھا تھا مینی پتہ ایکسر ایسا ہی ہوتا ہے جن سے ہم بہت پیار کرتے ہیں جو ہمارے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں اور پھر ہمارا دل بہت دھوکتا ہے پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ان سے پیار جو اتنا کرتے ہیں مینی میں تو یہی کہوں گی کہ تم نے چوبھی کیا وہ غلط نہیں کیا راکشوری آنٹی نے بھی کچھ غلط نہیں کیا سب کی اپنی الگ الگ قسمت ہوتی ہے پتہ نہیں پتہ نہیں یہ فیٹ ہے یا میری فیملی کا پروبلم ریہان بھائی مجھے ہمیشہ سے لگتا تھا کہ ریہان بھائی اس لیے ایسا ریاک کرتے کیونکہ وہ اڈاپٹڈ ہے اور سومیادی وہ تو میری ریال سیسٹر دین ہے اور یہ جاننے کے بات تو مجھے یہ بھی بروسا نہیں ہو رہا کیا اس بات کی کونڈ گارنٹی لیتا ہے کہ میں میں ایک انسان ہوں یا نہیں یار مینی یار مینی یار مینی یار نوٹ لائکھا جو جا لپسک کھا گانا پسند ہے تہانس کھانا موچ مستی سب تجھے پسند ہے جیسے کہ انسانوں کو پسند ہے اور سون اگر تو انسان بینی نکلی نا تو بھی تو میری بیس فرین رہی کے اپنی جلدی پیچھا نہیں چھوڑنے والی میں تیرا سمجھی تو ای لبیو یار مینی لبیو تو موسیقی 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 موسیقا 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 کچھ بچائی نہیں ہے میرے پاس اب تجھے پتا ہے سومیا کے جانے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ مرے جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں بچا موسیقا موسیقا میں کچھ نہیں کر پایا سومیا کو بچا نہیں پایا جبکہ میں اس کے سامنے تھا آہ ادھر آہ تو وہاں تھا ضرور لیکن تو کچھ نہیں کر پا تھا میں بھی کچھ نہیں کر پائی کر پاتی تو کیا میں اس طرح سے اپنے بچوں کی زندگیوں کو بکھرنے دیتی کچھ نہیں کر پائی میں اچھی ماں نہیں ہو بہن نہیں مام ایسا ایسا نہیں ہے موسیقا 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 کہا تھا نا تجھ سے صاف صاف شبتوں میں کہا تھا کہ اب میری زندگی کا ہوئی مقصد باقی نہیں رہا اب تیرے جانے کا وقت آگے ساری لیکن آج تیرے سامنے تیری ماں نے تیری موت گھڑی ہے یہاں تیری موت گھڑی ہے تیری موت گھڑی ہے اب اس جگہ میرے لئے کچھ نہیں بچائے کوئی نہیں ہے میرا یہاں پہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ دھندلا دھندلا کینو اثرہ رہا ہے یہ تلوار یہ ناکون ہوا میں کامل وہ کون یہ سب کیوں نصر آ رہا ہے یہ سب کیوں نصر آ رہا ہے یہ سب کیوں نصر آ رہا ہے یہ تو وہی جگہ وہ پتھر کی سیڑیاں وہ پانی مجھے یہ یہ عجیب جی سے کیوں دکھائی دے رہی ہیں داد ممو پر بام کہاں تھی توں ہم سب لوگ توں چھ اللہ رہان؟ موسیقی 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 کیا؟ تمہیں کیا لگا؟ کہ ریحان کا سچ سفت تم جانتے ہو؟ موسیقی بیوقوف آدمی ریحان کا سچ میں سب سے پہلے جانتی تھی اور اسی لیے کہ سارا کھل میں نے رچائشا جان اس کا اس گھر میں آنا تمہارا اسے اپنانا اور اپنا بیٹا ماننا یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش تھی ایسے اپنے قابو میں رکھنا چاہتی تھی کہ جب تک یہ بچہ بڑا ہو کر پوری طرح سے آدھی شاعت نہ بن جائے تب تک مجھے اس پر نظر رکھنی تھی باوڑی میں آج رات جب کمل کھلے گا تب اس آدھی شاعت کا انت ہوگا اور جن ہوگا میری عطاہ شکتیوں کا مینی کہا ہے تو اوپر ہے کیا میں فون بھی نہیں اٹھا رہے ہیں باوڑی میں آرہیا کھلے گا مینی 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 روڑ کیا ہو گیا تجھے موسیقی مینی روڑ کیا مینی روڑ مینی روڑی آرہا مریا پلیز دیکھو نہ کیا ہو گیا ان سب کو بوسیقی مینی روڑ بے نہیں رہی ہے کس نے کیوں گے ان کی حالت یہ کسی شیطانی شکتی کا کام ہے شیطانی شکتی مجھے نا اس ریحان پہ ہی شک ہے وہ ہی کار سکتا یہ سب لیکن وہن سب کو حام کیوں کرے گا وہ تو ان سب سے بہت تیار کرتے ہیں اور انگل سے تو کتنا خلوز بھی ہے وہ مجھے نہیں پتا یہ سب کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے پھر ریحان کا یہاں نہ ہونا نوبل نہیں ہے نہیں نیار کچھ پولنا کاشا میں کوئی ڈتا پا تھا کہ یہاں پہ یہ سب کیا ہے کس نے یہ سب کیا ہے میனی می... பிரியா میனின் اپنی آنکھ ہوயில்லையே میனی کیا کہنا چاہیئے آرουν... آرουν میனிக்கு آنکھیں کچھ ڈشார்க کر رہی ہیں போன! میனிக்குப் போன! حروب یہ دیکھو یہاں پہ کچھ ریکارڈنگ چل رہے ہیں اے سن زادہ ہل دول مت وقت سے پہلے مت مر جانا اس رات کے لیے میں نے عرصے سے بہت لمبے عرصے سے انتصار کیا ہے اور آج میں کسی کو بھی اپنا کھیل نہیں پہلے بگاڑنے سے یاد آیا کی میں نے ماں کی ممتہ بھری چھوی کو پوری طرح سے بگاڑ دیا اب دیکھ مجھے لگا میں سومیا کا بھلا کر رہی ہوں اس کو شیطان بنا کر سب سے طاقتور بننے کی ہوڑ میں اسے شامل کر کے بڑی نکمی نکلی مجھے شرم آگئی کہ وہ میری اولاد ہے اور سب سے برا مجھے پتا ہے کیا لگا کی وہ کیا ان باتنے لگی مجھے کیا ہوا اس کا انجام مار دیا میں نے اسے مجھے پریسٹر دیکھا تھا نا تنہے اسی سے مارا اپنے جادو کے سریعے جذباتی کیوں ہو رہا ہے ایک آدھی شاد کے لیے جذبات کسی اور کے درد کو محسوس کرنا ہنس اس ابسوٹ نہیں کرتے ایک بات ہے انسو سن مجھے شکتی شادی بننے کے لیے صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک تیرا پوری طرح سے آدھی شاد بننا جو تُو بن گیا ہے اور دوسرا آج رات چاند کے نکلنے کا انتصار آج رات جب چاند نکلے گا تیری گردن پر ایک دھار دھار وار ہوگا تیرے خون کے ساتھ تیری ساری شکتیاں میری ہوگی چونٹا سا گٹ اور میری سالوں کی تپسیہ کا پھل مجھے ملے گا سمجھا تو تیری موت مجھے نہ صرف اس دھرتی بلکہ اس پورے برمانڈ میں میں سب سے شکتشالی شیطان بن جاؤں گی آدی شاعت جانی کا وقت ہو گیا ہے بہم آنٹے کے بس اتنی شکتیاں کہاں سے آئی کہ وہ ایک آدی شاعت کو کابو میں کر سکے یہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا یہ آر رائٹ لیکن میں کمل کمل کیوں مولے جاری تھی مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا ہے آپ کو کوئی آئیڈیا ہے کیا کمل باوری ہماری ماں نے مرتے ہوئے آخری شب میں یہ ہی کہا تھا ہماری ماں نے ہاں آرو یہ بہت ہی لمبی بات ہے پر میں تمہیں ضرور بتاؤں گے فرصت میں ابھی مجھے کمل باوری جانا ہوگا ریحان اور اس کی ماں وہیں پہ ہیں میں بھی چلوں کیا آپ کے ساتھ نہیں آرو ہاں پہ تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور میں اپنے بہن کو دوبارہ نہیں کھو سکتی میں آتی ہوں جیسے ہی پورنما کا چاند اپنی پوری چمک پر چمکے گا تمہارے شریر سے خون کے ساتھ ساتھ تمہاری ساری شکتیاں میرے قدموں میں ہوں گی مان لے اپنی قسمت کے لکھے کو ریحان اچھا تو تو ایسے نہیں مانے گا ٹھیک تب مجھے مجبوراً اپنے ناخونوں کی دھار تجھے دکھانے پڑے گی چمکو اور تیز چمکو پورنما کے چاند اور تیز چمکو کنٹک 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 کھٹک 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 یعنی میرا شک صحیح تھا یہ کوئی عام انسان نہیں ہے یہ تو خود ایک شیطان ہے رکات 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 شیطان موسیقی اوپر چاند کو دیکھو بریہ یہ ریحان مجھے چاند کیوں دکھا رہا ہے شروعات ہو گئی پورنما کی چاندنی نے تجھے چھو لیا اب تیری ساری شکتیاں میں اپنے اندر جسپ کر لوگی آدھیشان موسیقی نہیں رک جاؤ میں نے کہا رک جاؤ پتی کو بچانے کے لئے پتی برتا ناکت پر تو بھول رہی ہے وہ ایک آدھیشان ہے اور تو ہی تو اس کو مارنا چاہتی تھی نا ریحان کے کیے کی مافی ہو سکتی ہے پر تمہاری نہیں موسیقی 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 تو اب دیکھ میں کیا کرتی ہو اب کسی بھی پل ریحان دم توڑ دے گا اور آدھی شاد کان دھو گا نہیں آدھی شاد مر چکا ہے اور اس کی ساری شکتیاں میرے اندر سما گئی ہیں میں ایک نئی شیطان بن گئی ہوں اس برامانڈ کی سب سے خطرناک اور شکتشالی شیطان اور اب میں اس دھرتی پر راج کروں گی اور اب تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی باوڈی کامل باوڈی بریہ کامل باوڈی ماں نے اس کامل باوڈی کے بارے میں بتایا تھا لیکن وہ ہے کہاں یہاں پہ تو پانی کے ایک بون تک نہیں ہے لیکن کچھ تو ہے کچھ تو ہے اس لئے ماں مجھے یہاں تک پہنچانا چاہتی تھی یہ یہ نشان تو میرے برتمارک جیسے یہ جادوی برم کامل ہے اس کی پنکھوڑیوں میں امرت ہے اور اس کامل کو شیف کا وردان ہے یہ کامل تمہیں پھر سے زندہ کر سکتا ہے ریہان 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 آنکے کھولو ریہان ریہان اس سے پہلے کہ بہت تیر ہو جائے ریہان پلیس اچھاو پلیس اچھاو مجھے اچھا چھوڑ کے نہیں جا سکتے ریہان ریہان پلیس اچھاو پلیس واپس لوٹاو مجھے چھوڑ کے ملچاو ریہان 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 ہم دونوں کو ملکے اس شیطان کو ختم کرنا ہوگا اس کے لئے بہت تیر ہو چکی ہے اب ریہان کی جتنی شکتیاں ہیں وہ میرے اندر آ چکی ہیں اور تُو ناکن تُو تو میرے سامنے ٹک بھی نہیں پائے گی مارو مارو ایک ایک قدم آکے پڑھایا اس کو یہاں پر ختم کر دوں گیا سواری پریہ پر انہیں نہ یہاں سے جانے مت دینا مارو ہم نے جادوی کتاب میں پڑھا تھا کہ آدھیشاد کی طاقت واپس لوٹائیں گے پر صرف کہ آپ کو انہیں نہ بہاوڑی اسے باہر کدم رکھنے نہیں دینا ہوگا ورنہ انہیں کوئی نہیں حرار پائے گا تو نے بلکل سہی کا نہ تو مجھے کوئی حرار پائے گا اور نہ ہی اب تجھے کوئی مجھ سے پچھا پائے گا ریہان تم یہی رکھو مجھے اکیلے اس شیطان کا سامنا کرنا ہوگا اس نے تمہاری ساری شکتیاں چھین لی ہے ریا تم شاید جانتی نہیں پر میں چیل اور ناغن کا بیٹا ہوں پھلے ہی میں آدھیشات نہ رہا پر ایک طاقتور چیل تو ابھی بھی ہوں اب میں پوری دنیا پر راج کروں گی اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا ان دونوں کی لاغ کہاں گئے یہ دونوں مجھے کوئی نہیں روک سکتا 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 ریحان ریحان تمہاری شکیاں واپس آگئی آرون تم ٹھیک ہو اس کا مطلب منی آرم بھائی اور آنکل کو ہوش آگیا ہوگا میں نا سواتی دی کو انفارم کر کے آتی ہوں ریحان میں تم سے مافی کی امید نہیں رکھتا میں تو نہیں جانتا پر پر جیسا تم نے کہا کی میں نے تمہاری جان لے لی تھی اس گناہ کی کوئی مافی نہیں ہو سکتی ریحان ملوان این پھر جیسی میں بیش 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 ریحان ملوان موسیقا موسیقا ارے ارے بھائی ہم بھی ہیں یہاں پر موسیقا 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 موسیقی موسیقی موسیقی